کسی نے واسف علی واسف مرہوم سے پوچھا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے اس نے بڑی خوبصودت بات کی اس نے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے اللہ خوف کا اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا اس کو خوشی کہتا ہے جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے بندہ چاہتا ہے کہ یہ ہو اللہ چاہتا ہے کہ یہ نہیں یہ ہو تو ہوگا وہی جو ہم چاہے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا بندہ چاہے گا جو میں چاہ رہا ہوں کہے گا جو میں چاہ رہا ہوں وہ ہوا نہیں بندہ دکھی ہو جائے گا لیکن اگر وہ اپنی خواشات کو اپنی عرضوں کو رب کی رضا میں گم کر لے گا تو پھر جو ہے وہ اسے حقیقی مسلمت میں خوشی نسی ہو جائے گا تو استغناء کی دولت یہ حیاتِ طیبہ کا روح ہے حضرت امام قرطبے لکھتے ہیں اور یہ دولت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے عمالِ صالحہ کے رفیجے کو راوی کا کنارہ ہے ایک فقیر ریت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے شاہ جہاں وہاں سے گزر آ رہا ہے اور فقیر نے التفات نہیں کیا بادشاہ کے ساتھ خدام تھے ضرق برق کو شاکوں میں منبوس نوکت تھے پورے شاہ ہی تم تراغ کے ساتھ جا رہا تھا تو فقیر نے التفات ہی نہیں کیا توجہ ہی نہیں دی بادشاہ کے دل میں بڑی بات آئی وہ آگیا فقیر کے پاس روکے آگیا اور کہا کہ ایک بار تو بتاؤ زندگی کیسے گزر رہی ہے فقیر نے مسکرا کے کہا کچھ تیرے جیسی گزر رہی ہے کچھ تیرے سے بہتر گزر رہی ہے بادشاہ سمجھا کہ یہ مجھے پہچانتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں میری شخصیت کیا ہے اسے کیا پتہ تخت و تاج کی زندگی کے کیا مزے ہیں شاہی محلات کی آسودیوں کو ایسے کیا علمہ اس نے کہا مجھے جانتے ہو ہاں ہاں تم شاہ جہاں ہو ہندوستان کے بادشاہ ہو تو کہا پھر یہ بات کہا رہی تمہیں نہیں پتا ہے کہ تخت و تاج کی زندگی کیا ہوتی ہے آو میرے ساتھ چلو ڈیلی نائک اور وہاں دیکھو کہ شاہی محل کے مزے کیا ہوتے ہیں اللہ حکم اس نے کہا میرے لیے یہی بہتر ہے تختے سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہے جن کا تیری گنی حارون و رشید گیا نا قبرستان کے قریب سے گزرہ تو وہاں بہلول بیٹھا ہوا تھا یہ مشہوع مجازی میں سے مجذوب اس کو کہتے ہیں کہ تجلیات کے حفود سے جس کا شیشہ اکل ٹوٹ جائے اس کو مجذوب کہتے ہیں اور لوگ اسے پاگل کہتے ہیں لیکن سادھی کہتے ہیں سادھیہ نزدی کے رائے آشقہ خلق مجنونند و مجنوع آکے اصل میں توکل مند یہ ہیں تو بہلول بیٹھا تھا قبرستان میں تو حارون و رشید گزرا تو بہلول نے توجہ نہ دی تو حارون و رشید نے چاہا کہ میں اس کو دکھاؤں کہ میں محال کیا ہوتے ہیں تخت و تاج کیا ہوتے ہیں اس نے دعوت دی بہلول آونا جرہا بغداد میں شہر کی رونکے دیکھو محلالات کی زندگی دیکھو تو حضرت بہلول نے جو جواب دیا بڑا خوبصورت تھا کہا شہر والے سارے ادھر آ رہے ہیں میں شہر کیا لینے جائے ہیں تم مجھے شہر بلا رہے ہو اور شہر والے سارے روز ادھر آ رہے ہیں تم کندوں پر اٹھا کے روز ادھر لاتے اور میں شہر جلا جائے تو بادشاہ کی گولتی بند ہو گئی تو کہا کہ بتاؤ یہ تم نے جو کہا کہ کچھ زندگی تمہارے جیسے گزر رہی ہے کچھ تم سے بہتر گزر رہی ہے یہ بات پر ہی سمجھ میں نہیں آئی تو اس فقیر نے کہا کہ بادشاہ جب رات کو تم سوتے ہو تو پھولوں کی سیچ پر سوتے ہو نا اور میں ریت پر سوتا ہوں جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تمہیں بھی نہیں پتا ہوتا میں کہاں سویا ہوں اور خبر مجھے بھی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سویا ہوں اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسے گزر رہی ہے اور جب سہری کے لنگے ہوتے ہیں تم سو رہے ہوتے ہو میں اٹھ کے مسلح بچھا جائے اور میری وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے تو اس پیغنا کی دولت اگر مل جائے فالانہ نوہ یہ جنہ ہوئی حیاتاں طیبہ تو یہ ستری اور پاکی زندگی جو انسان اچھی عمل کرتا ہے اللہ اس کی طبیعت میں استغنا پیدا کر دیتا وہ دنچائی ہوئی لذبوں سے دنیا کو نہیں دیکھتا اس کی نظر کے اندر ہرس کا پانی نہیں ہوتا وہ خاشات کا اثیر نہیں ہوتا بلکہ اس کی زندگی تمانیت میں گزرتی ہے وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنی حضور نے فرمایا ان ضرور حضور نے اشارت فرمایا جو اپنے سے نیچے ہے اس کو دیکھو تم سوکھے ہو جاؤ گے دکھی نہیں ہوگی اپنے اوپر دیکھو گے تو دکھی ہو جاؤ گے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے میرے پاس یہ بھی نہیں ہے لیکن اپنے سے نیچے دیکھو تم پانچ ملے کے مکان میں رہتے ہو تو دیکھو وہ بھی جو جھوکڑیوں میں رہتے ہیں تو تمہیں سوکھ ملے گا تم وہاں آسودہ ہو جاؤ گے لیکن تم دس کنال کے منگلے میں بھی رہتے ہو لیکن آگے دیکھو کیونکہ فلاں ایکڑوں میں رہتا ہے تو آپ کے لیے وہ منگلہ بیتنگ تک دکھائی دے گا تو اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو نیچے دیکھو گے تو سوکھے رہو گے زندگی سوکھی گزارنے کا ذابطہ رسول کریم نے بیان کر دیا کہ اپنے نیچے دیکھو اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیکہ سیکھو سنگے مارمد میں چلو گے تو پسن جاؤ گے